محمد آمیر کی والدہ انتقال کر گئی مرہومہ دو دن سے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھی محمد آمیر کی والدہ دل کے آرزے میں مبتلا تھی اہل خانہ مرہومہ کی میت لے کر عوائی علاقے کو روانہ قومی کرکٹرز کا والدہ کے انتقال پر محمد آمیر سے اظہار افسوس الڈیو ایم سی نے ڈیڈلائن ختم ہونے کے بعد مزید وقت مانگ لیا پانچ سو گاڑیاں اور آٹھ ہزار ورکرز ان ایکشن نتائج نظر نہ سکے ایم ڈی الڈیو ایم سی خالد نظیر وٹو کہتے ہیں شہر کو مکمل صاف سترا بنانے کے لیے مزید ایک روز لگے گا چار روز میں دس ہزار ٹن کوڑا اٹھا لیا صفائی کامل جلد مکمل کرنے کے لیے دیگر محکموں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں گوڑا کر کر ڈم کرنے کے لیے لینڈ فل سائٹ پر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے شہر میں ترقیاتی کام بے سو تاجپورا برفخانہ چاک میں ناکس سیوری سسٹم علاقہ مکین عذیت کا شکار مکین کہتے ہیں تین برس سے سیوری سسٹم خراب ہے انتظامیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے سی ٹیو کی ماتحت عملے سے مبینہ بتتمیزی ڈیوٹی تبدیل کرنے کی درخواست پر سی ٹیو نے گالیاں دی دھکے مارے وارڈن خرم کا الزام داستان سناتے ہوئے وارڈن رو پڑا مغل پورا سیکٹر میں ریپورٹ درج کروا دی سی ٹیو کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کہتے ہیں وارڈن خرم کو اس کی مرضی کی جگہ پر تائنات کیا دو روز بعد پھر تبادلے کی درخواست دے دی بدسلوکی کی اس حوالے سے یہ کوئی معاملہ نہیں ترجمان سی ٹی 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 پولیس کا کہنا تھا معاملے کی انکواری ایس پی سی ٹی 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 کر رہے ہیں بہار رنگ اور خوشمو کا موسم آ گیا شہر میں جشن بہارہ کا ہو گیا آقاس لاہوریے میوزیکل نائٹ ثقافتی رکس اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار پانچ بڑے پارکس میں منی سرکس اور فوڈ گالا کا بھی انعقاد ہوگا تقریبات اٹھائیس مارچ تک جاری رہیں گی پی ایچے نے شیڈیول جاری کر دیا فنڈز کی کمی سکولوں پر بھاری پڑھنے لگی سرکاری سکولوں کے امرجنسی میں اطلاع دینے والی سمیں بند چھ ہزار سمیں ادم ادائیگی کے باعث بند ہوئی حسازہ کہتے ہیں چھ ماہ سے سرکاری سکولز کو نون سیلری بجٹ نہیں ملا ہم اپنی تنخواہوں سے یہ سمز آن نہیں رکھ سکتے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے حقام کہتے ہیں فنڈز کی منظوری ہو گئی ایک ہفتے میں نون سیلری بجٹ جاری کر دیں گے فنڈز کی کمی ترکیاتی منصوبوں میں بھی رکاوٹ بن گئی ایک موریا پولر سرکلر روڈ توسیحی منصوبہ بھی مشکلات کا شکار تعمیرات کا آغاز کروانے کے بعد فنڈز روک لیے گئے لینڈ ایکوزیشن کے لیے سینٹس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی افاقی حکومت صوبوں کے حقوق غزب کر رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی اپوزیشن کو ایک نلکہ تک نہیں دیا جا رہا ملکی حالات کے پیش نظر ابھی چپ ہیں سیاست کرنے پر آئے تو بہت اچھا کھیل سکتے ہیں سابق صدر آصف زرداری کی زیرستدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا اجلاس جو بھی پنجاب سے پنجاب کے دوروں کا آخاز کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی ملاقات اتحادی حکومت کے معاملات اور پارلیمانی امور زیر بحث آئے حکومتی معاملات مشابرت سے چلانے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں ایم پی اے چوہدری مونس الہی بھی موجود رہے منجاب اسمبلی کا سپیکر چوہدری پرویز الہی کی زیرستدارت اجلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز وزیر قانون راجہ بشارت پیازالحسن چوہان عبدالعلیم خان اور دیگر کی شرکت حکومت کو سبکی کا سامنا وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے باوجود قورم پورا نہ ہو سکا پی ایس ایل فور کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے سے دنیا کو بزدلی کا تاثر گیا فیصلے پر نظر ثانی کی جائے افواج پاکستان اور عوام کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں وارث کلو کا خطاب کرانیوں کا سامان ائرپورٹ پر نہ پہنچنے پر میچ منتقل کیے راجہ بشارت کا جواب جب بھی قوم پر کڑا وقت آیا سب ایک ہو گئے ملکی تمام سیاسی جماعتیں ملکی معاملات پر متحد ہیں پاکستان نے ہمیشہ ام کا پیغام دیا بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ ام نہیں ترقی ہے ترقی کے لیے مذاکرات کی ٹیول پر بیٹھ کر بات کرنا پڑتی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی غیر رسمی گفتگو بولے ہمیں جب بھی چیلنج کیا گیا تو مسلح افواج نے قوم کو مایوس نہیں کیا من پسند محکموں کی فرمائش 38 پارلیمانی سیکٹریز کو محکمیں الارٹ نہ ہو سکے وزیراعلا پنجاب نے 38 پارلیمانی سیکٹریز کا نوٹفیکیشن سات پروری کو جاری کیا سرائے کا کہنا ہے پارلیمانی سیکٹریز کی من پسند محکموں کی فرمائش پر معاملات ٹھپ ہو گئے بیشتر پارلیمانی سیکٹریز محکموں کی الارٹمنٹ نہ ملنے پر بددلی کا شکار وزیراعلا نے بگڑے معاملات حل کرنے کے لیے وزیراعظم سے مدد مانگ لی انجاب اسمبلی کے سپیکر چوہدری پرویز الہی سے عبدالالیم خان کی ملاقات موجودہ سیاسی اور سردھی صورتحال پر تبادلہ خیال ملاقات میں صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ چوہدری زہیر الدین اور شویب صدیقی بھی موجود رہے پی ایس ایل میچز کی ٹک ٹینش آئیکین کی پریشانی خدم آن لائن ٹکٹ لینے والوں کو گھر بیٹھے رقم ملے گی چند روز میں رقم اکاؤنٹس میں منتقل ہوں گی دیگر کو اٹھارہ مارچ سے ٹی سی ایس سینٹرز جانا پڑے گا پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا ادھر پی ایس ایل کے لیے ریلوے کا خصوصی ٹرینے چلانے کا فیصلہ لاؤر سے کراچی کے لیے اضافی کوچز لگائی جائیں گی جلد ہی ٹکٹس ریزرویشن سینٹرز پر دستیاب ہوں گے آن لائن بکنگ کی سہولت بھی ہوگی ریلوے ہک کام پزائی آپریشن کی موطلی کے آفٹر شاکس ائرپورٹ تو کھل گیا مگر مسافروں کی پریشانی کم نہ ہوئی کبھی تیاروں کی کمی تو کبھی دیگر تقنیقی وجوہات فلائٹ آپریشن معمول پر نہ سکا بتیس پروازیں اڑان ہی نہ بھر سکیں امریکہ کینیڈا یورپ سمید دیگر ممالک جانے والے مسافر پریشان ٹکٹوں کے حصول اور سیٹ کنفرمیشن کے لیے قومی ایلائن کے دفتر میں رش رہا اور فضائی مسافروں کو دھچکا پی آئیے سمید نیجی ایلائنز کے قرائے آسمان سے باتیں کرنے لگے کراچی جانے کے لیے پی آئیے کا دو ترپہ قرائے چالیس سے پینتالیس ہزار روپے مقرر لاہور سے سرین ایر کا قرائے اڑتیس سے چالیس ہزار روپے رکھا گیا ایر بلو کم از کم قرائے سینتس سے انتالیس ہزار روپے تک پسول کرنے لگی ٹریول ایجنٹوں نے فضائی آپریشن کی موطلی کو مہنگی ٹکٹوں کا ذمہ دار ٹھہرا دیا موسیقی